اسلام علیکم کلاس کیا حالاں کیسے ہیں آپ لوگ ہمارے مینجمی پریکچسز کا سشن آرین پروسس ہے اس سے پہلے ہمارے سات لیکچر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں آج ہمارے مینجمی پریکچسز کا لیکچر نمبر ایٹ ہے ہم تھوڑا دہ ریکیپ کرتے ہیں اپنے لاس لیکچر کو لاس لیکچر میں ہماری بہت زیادہ ڈیٹیل ڈسکشن رہی ہمارے پلٹیکل گورنمنٹ اور لیکل فورسز کی اوپر ایکسٹرنل فورسز اس سے اگر آپ کو لاس لیکچے تھوڑا یاد ہو تو ہم نے ایکنومک فورسز کی جو ہوا بات کی تھی ہم نے آپ سے بات کی تھی سوشل کلچرل ڈیموگرافک اینڈیورمیٹل ہیزر ہمارے پاس جو ہیں جو فورسز ہیں وہ کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں ایک ایک ایرگنزیشن کو because these are the external factors and external factors they are in line with the internal factor of the organization External factors uko aapko kabhi bignore ner輸ha chahiye kyiunki aapke los internal factors brunch konüt with the external environment external environment jubi changes a cholaje of course you have to re-visit your strategies you have to re-visit your policies aapko apni internal strategies in line carna paagaga wit the external requirement external jogoby values ہیں ایکسٹرنل جو بھی چینجز مطابق آپ کو ارینج کرنا پڑے گا تو لاسٹ لیکچر میں ہماری بات ہی تھی پلیٹیکل گورنمنٹ اور لیکل فورسز کس طرح سے پلیٹیکل گورنمنٹ اور لیکل فورسز گورنمنٹ کی جو لیکسلیشن ہیں وہ آپ کے پاس ہیں گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں اور جو آپ کے پاس لیکل فورسز ہیں فارزنبر آپ کے پاس ایک کمپنی کے لیے پیٹنڈ لازز جو ہیں ان کا کیسا ہونا چاہیے ٹریڈ مارک پالیسیز کے ہیں آپ کی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہماری چیزیں ڈسکس ہوئی تھی پھر ہم نے بات کی تھی ٹیکنالوجیکل فورسز کی ٹیکنالوجیکل فورسز میں ہمارے جو ہم نے بات کی تھی ہم نے بات کی تھی اپنی انونشنز کی کہ آپ کے پاس کچھ ایسی انونشنز ہیں جو کہ ریولوشنری ہیں جس نے پوری دنیا کا جو ہے ایک ٹرانسفورمیشن اس کے اندر آئی ہے پوری دنیا میں چینجز آئی ہیں فورسٹ آ فال is the internet internet کو آپ دیکھیں تو افکورس آپ کے بزنس کو گلوبلائز لے کے جانے میں یا internationalization کا جو بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں internet کا بہت جو ہے ایک major role ہے ٹھیک ہے نہ صرف آپ کے پاس internet کے application transformation میں ہے business transformation میں بلکہ اس کے education sector کے اندر آپ کے medical services کے اندر آپ کے bio technology میں کافی ساری چیزیں آپ کے پاس ہیں جہاں پہ آپ کے پاس role ہے بلکہ ہم icts information communication technologies کا role جو ہے life کو ease بنانے میں اس کو ہم جہاں ignore نہیں کر سکتے icts کا ایک major role جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے اس طرف جو ہے وہ ہے ٹھیک ہے internet changes the nature of the opportunities and threats of course اس سے پہلے جب آپ کے پاس opportunities or threats تھی تو وہ ایک different تھی organization کے لیے but جن جو آپ کے پاس internationalization effector آیا آپ کے پاس e-commerce involvement ہوئی business processes کے اندر تو آپ کے پاس opportunities اور جو threats کی nature تھی وہ بھی آپ کے پاس جو ہے بلکل ہی change ہوگی competitive forces collection and evaluation of the information on the competition on the competitors of course you have not only have to collect the information of the product and services of the customer but you also have to collect data on the sales and profitability of your competitors جس طرح سے آپ اپنے sales کا data کٹھا کرتے ہیں اپنے پاس اپنے جو profit ہے اس کا data کٹھا کرتے ہیں اور last five year کا data last ten year کا data آپ اس کی بیس پہ forecast کرتے ہیں کہ اپنی next progress یا next strategy میری کے ہونے چاہیے میری profitability کی کیا جو ہے وہ رین چل رہی ہے تو آپ سے پتا چلے گا کہ آپ کے جو competitors ہیں اگر ان کا data بھی آپ save کرتے ہیں اور آپ ایک collective intelligence competitive intelligence کا data آپ use کرتے ہوئے اپنے competitors کا آپ ان کی بھی وہ ratios دیکھتے ہیں کہ ان کی sales کے trend کیا رہے کس کی strategy نے کتنا ورکاوٹ کیا اس طرح ہمارے پاس کس کس ان کی ایروٹائزمنٹ نے جو ہے کتنا 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 مارکیٹ شیئر کپچر کیا تو فال شور these things are going to help you in maintaining your business competitors بھی ایک external آپ کے پاس force ہے ٹھیک ہے آپ نے competitors کو کس طرح سے دیکھنا ہے competitors اب اب بات کریں گے تو آپ نے new in trend کی ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے جو new in trend ہے اس کا business کے اندر آنا یہ بھی آپ کے پاس ایک جو ہے وہ threat ہے پھر ہم نے یہاں تھوڑی سے differentiate کیا تھا کہ آپ کے پاس جو in trend ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ایک تو آپ کے پاس business کی nature پر dependent ہے business nature میں ہم investment کی بات کریں گے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا business investment جو ہے huge چاہیے for example ہم نے بات کی تھی آپ کے پاس کہ آپ کے پاس جو heavy machinery کا business ہے اس میں جو ہیں بہت کام لوگ invest کرتے ہیں because ایک machine آپ کے پاس جو ہیں وہ کافی زیادہ expensive آتی ہے ٹھیک ہے اس کی کافی زیادہ مالیت ہوتی ہیں تو اس میں زیادہ لوگ invest نہیں کرتے تو کوئی بھی ایسا business آپ کا جہاں پر investment زیادہ چاہیے ہو اور کوئی ایک دوسرا business جہاں پر investment آپ کو کم چاہیے ہو for example shop keepers آپ کے ہیں handy fund آپ کے کریانی کی shops ہیں ٹھیک ہے electricity کی shops ہیں آپ کے پاس کوئی بھی ایک چھوٹا سا business جس میں investment زیادہ نہ چاہیے ہو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس business میں جہاں پر investment زیادہ چاہیے وہاں پر آپ کے potential internet جہاں وہ کم ہیں ٹھیک ہے آپ کے جو competitors ہیں وہاں پر کم ہیں but کوئی ایسا business جہاں پر آپ کے پاس جہاں پر آپ کے پاس جہاں پر investment کم چاہیے وہاں پر آپ کے پاس جو competitors ہوں گے وہ آپ کے پاس کہ ہوں گے بہت زیادہ بڑی تعداد میں ہوں گے تو یہاں پر new internet کی جو chances ہیں وہ جہاں زیادہ ہوں گے وہاں پر آپ کے پاس substitute product زیادہ ہوں گے اور ایک time ایسا آگے کہ آپ کا جو پروڈکٹ ہے یا آپ کا جو بزنس ہے وہ سیچوریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ وہاں پر اور ملکہ بزنس کرنے کی چانسی نہیں بلکہ اور اتنے زیادہ آپ کے پاس چینجز آپ کے پاس اتنے زیادہ بزنسے یہ سبسیچوٹ پروڈکٹ ہوئی بل ہوں گے that's why we always ask the managers to go for the environmental scanning. Environmental scanning کریں پرچومتیس کو دیکھیں threats کو دیکھیں اور اپنے بزنس کو جو ہے وہ expand کریں پھیلائیں اس کو اس طرح ہوں گے ایک جگہ پس تینجز آپ جو ہے وہ نہ رہیں یہ ہمارا تھا last lecture جو ہمارا آج کے لیکچر ہوگا it is very much important because we are dealing with the managers ٹھیک ہے تو what is decision making process ٹھیک ہے decision making کیا ہے how many types of decision making are there then we should discuss about the models of decision making and then we should discuss about the devil's advocacy and dialectical inquiry ہم اس کے پر جو ہے بات کریں گے تو we are going to start with the managerial decision making first of all we should define what is decision making ٹھیک ہے decision making ki ہم definition دیکھیں ابھی the process by which manager responds to the opportunities and threats by analyzing options and making decisions about goals and course of action. اس میں ہمارا پاس تین different باتیں کی گئے ہیں. First of all you are making decision why because you want to to respond to the threats and opportunities in your external environment. پہلی امپورٹنٹ چیز آپ decision making کیوں لیتے ہیں. Of course ہم نے ابھی threats and opportunities کی بات کی. Threats and opportunities ہمیں ملے گی ہمارے پاس external environment کے اندر سے. External environment کی proper screening. جو آپ کے پاس screening ہے. ٹھیک ہے وہیں سے آپ کے پاس جو ہیں وہ آپ کو ملے گی opportunities بھی اور آپ کو threats بھی. And how they are actually analyzing by analyzing the option and making decision about the goal and course of action. پھر آپ جب آپ کے پاس opportunities ملیں گی. Then you will design the goal. And then in order to achieve those goal you have to design a course of action. Course of action ہمارے پاس ایک روڈ میپ ہے. ایک pathway ہے کہ جس کو آپ follow کرتے ہوئے ان goals کو fulfill کریں گے. اور جو goals ہیں وہ آپ کے لیڈ کریں گے. آپ کے پاس ان opportunities کو avail کرنے میں. ان threats کو overcome کرنے میں. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ management کا جو ہے وہ بہت important role ہے decision making کا. اب یہاں پر تھوڑی سی بات آپ کے پاس آئے گی کہ جو decision making آپ کر رہے ہیں. Whether you are involving your employees in a decision making process or not. If you are not involving it's mean that that decision making is centralized decision making. کہ most of the power retained by the top management. ٹھیک ہے. But if you are involving your employees, your managers in a decision making process then that is called decentralized authority. کہ آپ نے کیا کیا ہوگا ہے. کہ اپنی power کو distribute کیا ہوگا ہے. among your employees. آپ نے کیا کیا ہے. اپنی power کو جو ہے وہ distribute کر دیا. اپنے employees کے پاس. تو یہاں پر ہم دیکھیں. ڈیسین ان رسپونس to the opportunities. Managers respond to the way to improve the organization performance. Of course opportunity آپ کس لیے avail کرتے ہیں. تاکہ آپ اپنی organization کی جو performance اسے بڑھا سکیں. آپ اپنے organization کی جو productivity ہے. اسے بڑھا سکیں. Opportunity جو ہوتی ہے وہ اس کو ایک opportunity کو ہمیشہ ایک window لیا جاتا ہے. Opportunity ایک ایسی window ہے. جو کہ آپ کی productivity کے ساتھ ساتھ آپ کی profitability کو بھی جو ہے وہ enhance کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو manager کا جو decision ہوتا ہے. Most of the time جو آپ کے پاس opportunity ہے. They are linked with the strength. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس opportunity available ہیں. تو managers جو ہیں وہ brainstorming کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس opportunity کو avail کرنے کے لیے ہمیں کون کون سے جو skills ہیں وہ required ہوں گی. ہمیں کون کون سے جو resources ہیں وہ required ہوں گے. ٹھیک ہے. Resources میں آپ کے پاس financial resources ہیں. آپ کے پاس informational resources ہو سکتے ہیں. آپ کے پاس human capital ہے. ٹھیک ہے. آپ پاس different resources جو ہیں وہ ضرورت ہو سکتے ہیں. تو manager جو ہیں opportunity کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ if they have the information resources, they have the financial resources, they have the right skills available to avail that opportunity. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ decision making process سے طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے. But this is the preliminary investigation. کہ وہ decision ایک دم نہیں لیتے کہ opportunity ہے. ہم اس opportunity کو avail کریں. نہیں. First of all they look for the internal capabilities. کہ whether we have the strength, whether we have the resources, whether we have the financial resources or or human resources. یا ہمیں کوئی چیز آؤٹسورس کرنی پڑے گی اس decision کو لینے کے لیے ٹھیک ہے. تو managers کے یہ چیز important ہے کہ decision لینے سے پہلے first of all they should look for the internal capabilities. If internal capabilities permit then you go for the decision making process. پھر آپ کیا کریں کہ decision making is in response to threats occur when managers are impacted by adverse events to the organization. اب of course threats جو ہیں وہ نامی دیکھیں اس کا threat ہے جو کہ opportunities جو کہ organization کے لیے کے لئے ہیں threat ہے. اب یہ threat آپ کے پاس most related to the weaknesses. کہ internal organization میں ایسی weaknesses ہیں کہ جو external threats ہیں وہ جو ہیں internal organization کے پروسیسز کو جو ہیں وہ ڈیسریب کر رہی ہیں. یہاں پر آپ نے یہی چیز دیکھنی ہے کہ جو آپ کے پاس threats ہیں ان کو آپ نے اس طرح سے جو ہیں maintain کرنا ہے کہ آپ اپنی ویکنیسز کو کو اس سون ایسی پوسیبل جو ہیں وہ کنورد کریں کہ اس کے اندر اپنی strength کے اندر. And most of the organization they are always like managers are doing the external environment scanning. They are also scanning the internal environment. They always look for the weaknesses. Always look for the weaknesses. ہمیشہ they try their best to improve the weaknesses. They always try to convert the weaknesses into the strength. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے پاس weakness رو کس میں کنورد کریں. اپنے پاس strength میں جو ہے اس کو ہم کسیر سپنے پاس کنورد کر دے. تو ہاں پہ ہم نے decision making کا first of all دیکھا کہ manager they have to respond to the external opportunities and external threats and then accordingly they formulate the goal and then accordingly they devise the strategy. ہمارے پاس ایک full scientific process ہے. decision making کا. Then ہم نے کہا if you are going to respond to the opportunities then first of all you have to look for the internal capabilities. okay and if the threats are something disturbing the internal process then as soon as possible you should try to convert your weaknesses into the threat. So that you can easily capture you can easily monitor and you can easily address your threats. So we have two types of decision making process. اگر ہم بات کریں decision making ki this is a scientific process a logical event. ہمارے پاس stepwise process ہے. ہمارے پاس two types of decision making process now. first of all we have program decision and secondly we have non-program decision. تو ان دونوں میں فرق ہمارے پاس کیا کہ program decision ہمارے پاس کیا چیز ہے اور جو non-program decision ہے وہ ہمارے پاس کیا چیز ہے. for example routine almost automatic process. program decision ہمارے پاس کے ہیں جو روٹین وقت میں آپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جو ڈیلی آپ کو لینے پڑھتے ہیں. automatic process آپ کے پاس mean that are the necessities. so you cannot compromise on that. so آپ کے پاس automatic decisions ہیں. and the managers have made decisions many times before. ایک ایسا decision جو کہ manager کئی دفعہ پہلے لے چکا ہے. it's mean that those decisions which you take on the regular basis. ٹھیک ہے week میں ایک دفعہ. week میں چار دفعہ. ٹھیک ہے تو regular decisions کو جو ہیں وہ جو ہمارے پاس کہا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس کہا رہا ہے program decision. ٹھیک ہے اب اب جو آپ کے پاس ہیں کہ آپ اگر week days میں ہیں آپ نے university جانا ہے these are your program decision کہ آپ نے week میں پانچ دن جو ہے وہ job کے لیے یا پانچ دن آپ نے university کے لیے جانا ہے تو these are your program decision you know that this time I have a lecture and I have to go ٹھیک ہے تو ایک regular decisions ہمارے پاس routine میں decision وہ ہمارے پاس program decision گندرات ہیں and another thing these are there are the rules or guidelines to follow of course جب آپ کے پاس program decisions ہوں گے تو you must have to follow the rules and regulation آپ اس طرح سے decision نہیں لے رہے بلکہ program decision مطلب یہ ہے کہ these decisions are somehow helpful for the progress of the organization تو آپ نے وہ decision تو لینے ہیں but there are some requirements there are some some guidelines and rules you have to follow those rules and guidelines example let's look at deciding the reorder office supplies of course office supplies آپ کے پاس جہاں important ہے and you know کہ office supplies آپ کو چاہیے ٹھیک ہے office supplies کے بغیر آپ کے پاس گزارہ نہیں for example ہم آپ has stationery ہے office furniture آپ کے پاس ہیں اور آپ کے پاس بہت سی چیزیں جو گھر بہت سی چیزیں بہت سی چیزیں ہم تھی ری آرڈرین office supplies تو آفکورس ری آرڈر یہ آپ کے پاس normal decision ہے اب monthly یا weekly چیزیں آپ ری آرڈر کرتے ہیں stationery جزیں مغواتے ہیں these all come under the program decision and second thing we have non-program decision in the non-program decision usually situation that have not been often addressed کوئی اس طرح کی چیز جو کہ آپ کے پاس usually نہ ہوتی ہو but most often آپ سے address نہ کرتے ہوں ٹھیک ہے تو اس طرح کی situation جو زیادہ تر نہیں ہوتی but اگر کبھی کبار ہو تو ہمارے پاس نون program decision gander آپ کے پاس آئے گی ٹھیک ہے no rules to follow since the decision is new of course جب آپ کے پاس چیزیں پرانی ہو جاتی ہیں یا چیزیں irregular basis پہ ہوتی ہیں تو آپ کرتے ہوں کہ آپ proper rule ایک proper monitoring mechanism design کرتے ہیں because روز کے process ہے آپ روز کرنے ہیں یا weekly کرنے ہیں آپ اس کے اگزمپل اس طرح سے لے لیں کہ آپ نے hiring کرنی ہے جب آپ hiring کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں these are all the program decision you know کہ آپ کو اس subject specialist کا چاہیئے آپ یہ کام کر رہے ہیں ہمیں یہ specialization چاہیئے ہمیں یہ بندے ہائر کرنے فانانسیل ہمیں 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 فانانسیل کے بندے چاہیئے مارکیٹنگ کے بندے ہمیں چاہیئے ہمارے بار فیکلٹی ہے تو کیا کرتے آپ اسے ایڈویٹائز کرتے ہیں پھر آپ پس اپلیکیشن آتی ہیں پھر اس میں شورٹ لسٹ ہوتے گیٹ کے ٹیس کے نمبر کتنے آپ کے پاس ہوں گے انترویو میں آپ اسے کیا چیز دیکھ رہے ہیں آپ اس کے جو ہیں گریدنگ سکیم کیا ہوگی کتنے سیکنڈ ڈویوین ہونے چاہیئے تمام چیزیں آپ کے پروسسس ہے جو مچیور ہونے کے باد آپ پاس کیا ہوا وہ آپ کے پاس سیک سیک آپ دیکھ اس نے اپنے دیکھا آپ کے اپنے دیکھا آپ کے اéralافہ ہوش رہے ہیں لیجر آپ کی طرف ایک شکریہ نے ہاں ہے یہ رہے ہیں ہےGosel that should a firm invest in a new technology ایڈا ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس should a firm invest in a new technology و بے این کن affectingی آپ کے پاس گنائے ہیں about the advantages of the technology but you don't know whether we should go for that decision or not. یہ اب آپ کے end پر ایک جو ہے وہ issue ہے کہ ہمیں اس decision طرف جانا چاہیے یا اس decision طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے تو اس case میں اب manager they use their intuition ٹھیک ہے? intuition جو ہے use کرتے ہیں judgmental skill اپنی use کرتے ہیں. اب manager کی جو intuition ہے وہ کس طرح سے built ہوگی judgmental skill جو ہے وہ کس طرح سے built ہوگی. آپ اگر دیکھیں کہ آپ اگر کسی decision کو بار بار لیتے ہیں یا آپ ایک practice سے بار بار گزرتے ہیں تو آپ کے اندر skill جو ہے وہ improve ہوتی ہے اس چیز کیونکہ آپ اس کے اندر practice ہے آپ ایک چیز کو use کر رہے ہیں تو آپ کے skill جو ہے وہ enhance ہوگی improve ہوگی. اسی طرح سے جو آپ کے پاس ایک experience ہے انسان اپنے experience سے کیا کرتا ہے سیکھتا ہے اب manager جو ہوتے ہیں کہ کرتے ہیں وہ different time کے اندر different decisions لے رہے ہوتے ہیں. For example most of the time آپ کے پاس جو ہے diversification کا concept ہے organization میں diversified ہوتے ہیں تو اس organization ایک manager جو ہے وہ different level سے گزر کہا ہوتا ہے. For example below سے up 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 up. ایک promotion ان کی ہوئی ہوتی ہے. Orientation ہوتی جاتی departments کے اندر. تو different situation انہوں نے different decisions کے ہوتے ہیں وہ لیئے ہوتے ہیں تو اپنے ان past decisions جو ہیں وہ جو past experience ہے وہ ان کی intuition building اور judgmental جو skill ہے اس کو کو improve کرنے میں جو ہیں بہت زیادہ جو ہیں وہ مفید role جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں آپ کے پاس. تو managers کیا کرتے ہیں کہ اپنے اس previous knowledge previous skills یا جو judgmental power ہے جو intuition جو ان کی improve ہوئی ہے with their experience with time اس کو کیا کرتے ہیں use کرتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس non programed decisions جو ہیں ان کو آپ کے پاس لیتے ہیں اب آپ کے پاس new technology لینی ہے یا نہیں لینی. ہم نے اگزمپل دی. should the firm invest in new technology یا آپ new technology میں interested ہیں یا آپ interested نہیں ہیں. ٹھیک ہے اب آپ manager جو ہے وہ اپنی intuition جو ہے intuition skill جو ہے اس کو use کرتے ہو decide کرے گا whether he need the new technology or not. ٹھیک ہے اب اگر ایک organization کے اندر اس کا experience اچھا ہے new technology لگانے سے process improve ہوا productivity improve ہوئی profitability بڑھی تو of course previous decision previous اپنے knowledge کو use کرتے ہوئے وہ اپنے intuition کو جو ہے use کرتے ہو کیا کرے گا new technology کو adopt کرے گا. ٹھیک ہے if that thing is favor of the organization. Of course decision لینے کے لیے آپ کو جو ہے background prerequisite تو آپ کو چیزی use کریں گے نا ٹھیک ہے you are going to take the risk you are going to introduce a new technology in your organization but you have to take the calculated risk. اب یہ calculated risk جو ہے یہ آپ کے پاس کہاں سے ہوگا ہے آپ پاس intuition. Intuition judgmental skill جو ہے وہ آپ کا جو ہے حصہ پر آپ کی help کرے گی. So with the time with the life time آپ جو جو آپ کے پاس زندگی گزرتے ہیں جو آپ کے پاس لائپ گزرتے ہیں آپ کے پاس intuition skill جو ہے وہ آپ کے پاس improve ہوتی ہے آپ کے پاس built ہوتی چلے جاتی ہے. So this is well out about that کہ ہمارے پاس decision کی کتنی types ہیں. ہم نے decision کی different types کو دیکھا. Now we are heading towards the classical model. ٹھیک ہے ہمارے پاس decision making کی کتنی models ہیں. So ہم ہم first of all بات کرتے ہیں آپ نے پاس classical model. Classical model of decision making a perspective a prescriptive model that tells how the decision should be made. اس model ہمارے کچھ assumption کیا ہے. Assume managers have assessed to all the information needed to reach a decision. پہلی assumption. Second manager can then make the optimum decision by easily ranking their own preferences among alternatives. ہمارے پاس unfortunately managers do not have or even most required information. Classic model ہمارے پاس کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک prescriptive model ہے جو کہ آپ کو help کرتا ہے اس میں decision making اندر اس میں ہمارے پاس جو assumption ہم نے بات کی وہ ہمارے پاس یہ ہے کہ managers کے پاس جو ہے وہ required information ہے جو آپ نے decision لینا ہے اس decision کو لینے کے لیے آپ کو جو ہے وہ کچھ information require ہوگی اس manager کے پاس اس required information کا ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے for example آپ decision لینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ اس organization کے اندر ہم new technology implement کریں یا نہ implement کریں جس ہم نے last example میں دیکھا this is usually a non program decision ٹھیک ہے اب اس case کے اگر آپ کے پاس اس technology information ہے کہ آپ کو پتا ہے اس technology کیا benefit ہیں whether that technology fit well in our organization or not ہمیں اس کے لئے نیا plan لگانا پڑے گا نیا set up لگانا پڑے گا نئی کون کون سے component ہمیں ایڈ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اگر technology کہ جو نئی technology آپ پر ریڈیوز کروا رہے ہیں آپ کے employees کو use کرنا آتی ہے کہ نہیں use کرنا آتی اگر وہ use کرنا نہیں آتی ہوں ہوں انہیں ٹرین کون کرے گا آپ نے دیکھا کہ ایک activity کے اندر سے آپ کے پاس بہت سی different activities جو ہیں وہ کیا ہوں گی وہ نکل آپ کے پاس سٹارٹ ہوگی تو یہ چیز ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے کہ آپ نے جو بھی ڈیسین لینا ہے اس کی انفرمیشن اگر آپ کے پاس ہے پھر تو اس ڈیسین کے ملے کے فیل ہونے کے چانسز آپ کے پاس سکم ہیں آتی کون دیکھ سکم بھائی 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 انفرمیشن کے پاس کیا ہوگا ٹھیک ہے انفرمیشن آپ کے پاس ہے وہ ٹھیکنالوجی نہیں کرے گی اور نکہ اگر پاس ایک بھائی یہ ایک ایک پاس ایک ہے تو آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں اگر رنکی اس own preferences among the alternatives. اب اگر آپ کے پاس information ہے تو being a manager ہم کیا کرتے ہیں کہ management پڑھانے کا مقصد ہی آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ جو ہیں decision کی alternatives generate کر سکے. اگر آپ ایک ہی decision لیتے ہیں اور آپ کے پاس کو alternatives نہیں ہیں. then this thing is very much risky. آپ کے پاس بہت زیادہ کیا ہے یہ چیز? risky ہے. وجہ اس کی بہین آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ایک decision لے رہے ہیں اور اس کا ایک ہی alternative ہے and you are bounded to take that decision. then this thing is very much wrong. آپ کے پاس ہر decision کے alternatives ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. آپ next semester میں انشاءاللہ course اگلیں گے operations management کے نام سے. اس میں آپ کو یہ جو decision کا اندر alternative generate کرنے کے patterns جو ہیں وہ بتایا جائیں گے اور ہر decision کے ساتھ جو آپ نے alternative generate کیا ہے. اس کے ساتھ کتنی cost associated ہے. اس کے بارے میں بھی آپ کو جو ہے information جو ہے وہ بھی آپ کو دی جائے گی. تو ہر decision جو بھی آپ لیتے ہیں. اس کے کچھ نہ کچھ alternative ضرور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہر کام کو کرنے کے different parameters different طریقے ہوتے ہیں. کوئی بیسے کام نہیں سکتے ایک ہی طریقے ساتھ کریں. different طریقے ساتھ آپ اسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ down material کسی چیز کو different طریقے سے کر کے. آپ اس کام کو اس طرح سے کر سکتے ہیں. اس کے کچھ نہ کچھ benefits بھی ہوں گے. کچھ نہ کچھ اس کے drawbacks بھی ہوں گے. اب benefits کیا ہیں. کتنی اس کے ساتھ cost associated ہے. اس کے ساتھ risk جو ہے وہ کتنا آپ کے پاس associated ہے. تو جو different alternatives ہیں. اگر آپ کو پتا ہو کہ یہ different alternatives آپ کے پاس ہیں. اور اس کے ساتھ یہ یہ risk associated ہے. ٹھیک ہے. اتنا اس میں financial cost اتنی ہے. اس میں اتنی اس میں اتنی. تو ایک بندہ اپنے intuition judgmental skill کو use کرتے ہوئے جو ہے. وہ decision لے سکتا ہے easily. کہ یہاں پر اس کو اتنی جو ہے چیز کو جو آپ کے پاس جو ہے وہ ضرورت ہے. اور اس کے اندر جو ہے easily جو ہے اس چیز کو وہ جو manage جو ہے وہ کر لے گا. تو وہاں پر آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. بٹ یہاں پر جو جو چیز بتائی جا رہی ہے آپ کے پاس کہ جو classical model آپ کے پاس ہے. جہاں پر information requirement ہے. and then آپ optimum decision لیتے ہیں based on your own preferences. یہاں پر جو problem ہے اس کے ساتھ کے organization کے پاس most of the time اتنی زیادہ information ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس information نہیں ہے تو آپ جو ہے decision کے اندر alternatives جو ہے وہ آپ generate نہیں کر سکتے. اگر آپ alternative generate نہیں کر سکتے تو جو optimum decision ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ نہیں لے سکیں گے. ٹھیک ہے. آپ اپنی preferences set نہیں کر سکتے. بکہ آپ کے پاس information جو ہے وہ insufficient ہے. تو اس model کا جو drawback ہے کہ آپ کے پاس organization کے اندر mostly insufficient information ہونے کے وجہ سے یہ جو model ہے آپ کا یہ decision making model جو ہے وہ applicable نہیں ہوتا. we should proceed towards the next model جو ہمارے پاس classical model ہے. اس میں آپ ایک چیز کو ذرا تھوڑا دیکھیں کہ جو آپ کے پاس classical model یہاں پر ہے. آپ تھوڑا ہم اس چیز کو classical model کو ہم تھوڑا دیکھیں تو ہمارے اس کی diagram دیکھیں آپ اگر. تو ہمارے پاس first of all list alternatives and consequences. آپ کے پاس ہم نے جیسے کہا آپ سے کہ اگر آپ پاس information ہے then how it's going to work. آپ کے پاس اگر information ہے تو پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس alternatives decision making میں آپ کے پاس alternatives ہوں کہ اس decision کو in different parameters سے in different roots سے جو ہے کیا جا سکتا ہے. اس decision اس طرح سے بھی کیا جا سکتا ہے. یہ decision ہے. اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے. اس طرح سے بھی اس طرح سے اس طرح سے. ایک کام کی different آپ کے پاس parameters ہیں. now you have to select. list alternatives and consequences. جو آپ نے alternatives decision کے لکھے ہیں different. ان کے consequences کیا ہوں گے. ٹھیک ہے. وہ بھی آپ list down کریں. then rank each alternative from low to high. of course کسی کے consequences high ہوں گے. کسی consequences low ہوں گے. آپ اس کو budget کے لحاظ سے دیکھ سکتا ہے. اس decision کو ہم لیں. تو ہمارے پاس اتنے جو ہے وہ cost آئے گی. اتنا ہمارے پاس جو ہے وہ budget estimation ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کیا کریں ان alternatives کو from low to high جو ہے اس کو آپ کیا کریں اس کو پرنج کریں. select best alternatives. then now using your own judgmental skill your intuition آپ کیا کریں. judge کریں best. اس organization کے لیے ان میں سے کون سا decision جو ہے وہ best ہے. while you are generating the list of alternatives and consequences. you have to assume that all the information is available to the managers. you have to make sure this thing that all the information required for that specific purpose. manager have all the information available with you. for example آپ ایک decision لے رہے ہیں. تو financial decision آپ کے پاس ہے. اور اس financial decision کو آپ لے رہے ہیں. اور منیجر کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے پاس جو interest rate ہے وہ آپ کے پاس چینج ہو چکا ہے. بلکہ اس کے پاس جو انفرمیشن ہے. وہ اپ ڈیٹیڈ دہی ہیں آپ کے پاس. ان کے پاس پرانا ہی interest rate جو ہے. انہوں نے اس کو پر ساری کچھ کچھ کنکولیشن کر کے decision لے بھی لیا. end of the day you came to know that oh information آپ کے پاس interest rate جو ہے. وہ تو آپ وہ تو آرہی اپ ڈیٹ ہو چکے. وہ تو آپ کے پاس کے ہیں. وہ تو چینج ہو چکے. تو آپ کے پاس پوری جو planning کی ایکٹیوٹی تھی جو آپ نے سب کچھ کیا. fund up a lot کا سب کچھ کر چکے ہیں. تو آپ کے پاس ساری اپ ڈیٹیوٹی کیا ہوگی. وہ آپ کے پاس ملک کے ویسٹ میں چلے گی. یہاں پر آپ کے پاس یہ ایک problem ہے کہ manager must have all the information but i say manager must have updated information. اس کے پاس جو ہے updated information جو ہونی چاہیے. second important thing assumes manager can process information. this is another assumption کہ manager can process information. manager know that how to how to generate alternatives and how and what are the consequences and how should he rank the alternatives. he اس کے پاس information تھی اور manager کو پتہ ہے کہ اب میں نے اس information کے process کس طرح سے جو ہے کو ڈیل کرنا ہے. assume manager knows the best best future course of the organization. جب manager third step پہ آیا جہاں پر وہ best alternatives جو ہے اس کو select کر رہے ہیں تو یہاں پر یہ چیز اسیم کی جا رہی ہے کہ manager knows that what is best for the future of that organization. تو آپ نے دیکھا کہ classical model کا جو سارے کا سارا process ہے it is dependent on the sufficient information. if there is not much information then this classical model is not going to work for any organization. ٹھیک تو ہمارے پاس جو second model ہے that model is called the administrative model. administrative model میں ہم دیکھتے ہیں administrative model of decision making challenge the classical assumptions that manager have and process all the information. ٹھیک ہے جو classical model کے assumptions ہی کہ ہمارے پاس information جو ہے وہ insufficient ہوتی اور insufficient ہوتی ہے managers کے پاس. یہاں پر یہ بات کی جاری ہے کہ challenge the classical assumption that manager have and process all the information that manager have all the information and they know how to process the information. دونوں چیزہ آپ کے پاس alternative generate کرنے اور ان alternative کو rank کرنا from low to high. managers know about this. ٹھیک ہے. as a result decision making is risky. that's why کہ ان کے پاس decision making as a result decision making is risky. ہمارے پاس decision making جو ہوا ہے risky ہوتا ہے. bounded rational there is large number of alternatives and information is vast so managers cannot consider it all. Decisions are limited by people's cognitive abilities. administrative model یہ کہتا ہے کہ bounded rationality کہ ہمارے پاس there is large number of alternatives and information is so vast that managers cannot consider it. ہمارے پاس ہر decision کے لئے بہت زیادہ information available ہوتی ہے اور ہم ہر وقت پوری کی پوری information کو جو ہیں وہ process نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے پاس چیز ہے. اگر ہم پوری کی پوری کو process نہیں کر سکتے تو then how we are going to take decision. so in according to the administrative model mostly decisions are limited by the people's cognitive abilities جو لوگوں کی cognitive abilities ہیں ان کو use کرتے ہوئے mostly یہاں ڈیسین لیا جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک آپ کے پاس ایک نیا phenomena ہے. classical model یہ کہتا ہے کہ information ہے ہی نہیں آپ کے پاس ملیجر کے پاس اگر نہیں ہے تو یہ یہاں پر یہ کہ اتنی زیادہ ہو. of course آپ آج کے دور میں دیکھیں internet آپ کے پاس ہے. یہ اتنی different sources ہے. marketing information system ہے. آپ کے پاس competitive intelligence systems ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے پاس different systems ہیں جہاں آپ کے پاس بہت زیادہ data آپ کے پاس کیا اور آپ کے پاس وہ store ہو رہا ہے. اب یہاں پر جو data آپ store کر رہے ہیں. اتنا زیادہ data store ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس data availability بہت زیادہ آپ کے پاس alternatives جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اب جب decision making میں alternatives بہت زیادہ ہوں اور آپ کے پاس بشک آپ اس کو priority بھی کر لیں from low to high. still managers needs their intuition. their judgmental skill to take the decision. incomplete information. another point administrative theory is adding that in incomplete information. most managers do not see all the alternatives and decide based on the incomplete information. یہاں پر یہ بات کی جاری کہ most of the time managers جو ہیں وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے. alternatives کو ٹھیک ہے. ہیں. only to not see all alternatives. انہوں never explore ہیں. and they decide based on their incomplete information. اب یہاں پر آپ تھوڑا دیکھیں. why information is incomplete. ہمارے پاس incomplete information کے جو factors ہمارے پاس کیا ہیں. first of all we have ambiguous information. جو ڈیمگیرس information ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس Unimbigous ہے ہمارے پاس ambiguous information ہے. it is vague information it is not clear uncertainty and risk then second important factor that we have uncertainty or risk we have uncertainty risk کبھی بھی کس وقت آپ کے پاس external environment situation change ہو سکتی ہے so there is uncertainty and risk in the outside environment time constraint and information cost آپ کے پاس جو time constraint time آپ کے پاس ہمیشہ limited ہوتا ہے کسی ڈیسین کے لیے and information cost اور جو information آپ لینا چاہتے ہیں اس کی بیس پر آپ ڈیسین لے رہے ہیں ایک alternative generate کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس ہمیشہ ہوتی ہے ہم پاس costly ہوتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کے پاس جو information ہے آپ کے پاس وہ جو ہے complete نہیں ہے ٹھیک ہے information incomplete ہونے کے ہم نے یہاں تین چیزیں بتائیں first of all vague information جو information ہے وہ vague ہے وہ clear نہیں ہے وہ consistent information نہیں ہے second ہم نے بات کی unrisky and uncertain and risk جو بھی آپ پاس data available ہے it is uncertain and there is a risk آپ کے پاس جب data complete نہیں ہوگا information آپ کے پاس incomplete ہوگی تو آپ کے پاس کیا ہوگا کہ آپ کے پاس uncertainty بھی ہوگی decision making more آپ کے پاس جو ہے risk بھی جو ہے وہ آپ کے پاس ہوگا time constraint and information constraint this is another factor incomplete information factors ہمارے پاس ہم نے ابھی یہ تین factors دیکھیا آپ کے پاس risk, uncertainty and ambiguous information ہم ان کو تھوڑا اور ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں risk میں ہمارے پاس کہ manager knows a given outcome can fail or succeed and probability can be assigned incomplete information exists due to the following reason first of all ہمارے پاس تھا risk کہ ہمارے پاس جو outcome ہمارے پاس آئے گی they must be failure ٹھیک ہے ہمارے پاس outcome must tend towards the failure ہمارے پاس وہ failure کے طرف جائے گا کیوں ہمارے پاس کیوں جائے گا ہمارے پاس کہ ہمارے manager know a given outcome can fail or succeed and probability can be assigned جب آپ کے پاس risk ہوگا تو it's mean you are uncertain آپ جو ہیں وہ sure نہیں ہیں اس case میں آپ successful بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ جو ہیں fail بھی ہو سکتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ probabilities جو ہیں وہ sign کرتے ہیں کہ whether there is a failure or there is a chance of success uncertain probabilities cannot be given for outcome and future is unknown uncertain میں ہمارے پاس کیا سکتے ہیں کہ ہم probabilities بھی نہیں دے سکتے ہیں کہ کتنے chances کے ہم جو ہیں وہ successful ہوں گے کتنے chances کے ہم failure ہوں گے ہمارے پاس کی بزنس ہمارے پاس رن کر جائے گا many decision outcomes are not known such as a new product introduction ہمارے پاس decision making ہم کر رہے ہیں لیکن ہمیں most of the time نہیں پتا ہوگا کہ how it is going how it is relatively going to help for example آپ نے نیا product introduce کرویا ہے and now you are not sure you are totally uncertain that how this product what is that how that لیتے ہیں آپ کو موبائل فونز کی کہ موبائل فونز میں آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اتنے functions ہیں اتنی چیزیں ہیں کہ جن کو آپ جو ہیں وہ judge کرنا اتنے در موبائلز کرنا جو ہے وہ آپ کے پاس بہت سیادہ مشکل ہے آپ لوگ اس لئے پر کیا decision لیتے ہیں کیا اس کو risk جو ہے کیسے uncertainty آپ کے پاس جو آپ پروڈک لے رہے ہیں یہ معلوم ہے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کے کتنا ہوگا کوئی اس میں پروبلم تو نہیں ہے اتنے functions کس کس functions کو آپ چیک کریں کہ وہ ایک موبائل گند ہے تو اگر یہاں پہ آپ پاس uncertainty کے function ہے ٹھیک ہے کہ آپ کے پاس جو outcome ہے وہ آپ پاس not known ہے ambiguous information information آپ پاس vague ہے information whose meaning is not clear آپ پاس information تو ہے but اس information کو اس سے اس information بیگاوز یہ نہیں information information is something very much process thing ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو وہ data ہے جو رہ data ہے اسے آپ کو information extract نہیں کر سکتے اس کے پیٹرن یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کی جس کو ہم use کرتے ہو کیا کر سکتے ہم good decision making process information can be interrupted in a different ways اگر آپ کے پاس vague information ہے information clear نہیں ہے ambiguous ہے تو آپ پاس کیا ہوگا کہ آپ کے پاس a thing can be interrupted in a different ways آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی لیکن اس کے جو interruption کے جو طریقے آپ پاس کے ہوں گے وہ آپ کے پاس بہت زیادہ مختلف ہوں گے ٹھیک ہے in complete information میں ہمارے پاس دوسری چیز ہمارے پاس ہمارے پاس time constraint and information cost managers do not have the time or money to search all alternatives اب ہمارے پاس جو ہم نے model دیکھا classic model یا administrative model بات کر رہے دونوں کندر ہمارے پاس کیا کہ you have to generate the alternatives اب alternatives جب generate کرتے ہیں آپ ایک ڈسین کندر سے different چیز دیکھ رہے ہیں you are just calculating the associated cost you are looking for the ranking and these all things then what actually we are doing that ہمیں جو ہے alternative generate تو کر نہیں ہے بات وہ alternative generate کرنے کے لیے ہمارا extra time بھی ہمیں چاہیئے اور جو ہماری extra cost ہے وہ بھی ہماری جو ہے وہ بھی ہمارے پاس لگی گی تو extra time plus time unlimited نہیں ہوتا کبھی 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 finances unlimited نہیں ہوتے آپ کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے کہ bounded جو ہیں وہ آپ کے پاس resources ہوتے ہیں سکیئر 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 ہمارے پاس alternatives جو ہیں time اور ہمارے پاس money constraint ہوں گے this lead the managers to again decide based on the incomplete information جب آپ کے پاس resources چاہیئے تمام information کٹھے کرنے کے لئے then how should he decide then the manager has to decide based on incomplete information اس incomplete information کے اوپر ہی جو وہ لینا پڑھے گا ستیسف ستیسفائی ستیسفائیس managers explore a limited number of options and choose an acceptable decision rather than optimum decision you can take the optimum decision when you have accurate information and you have a set of alternatives جب آپ کے پاس information ہی complete نہیں ہے information آپ پاس unambiguous ہے اس case پھر آپ لیتے ہیں جب آپ کے پاس time بھی ہو آپ کے پاس جو ہے وہ money بھی ہو اور اس کے ساتھ آپ پاس information ہو آپ کے پاس پاس کمپلیٹ ہو ان سے پر آپ کیا کرتے ہیں پھر ان کو ویٹ سائن کر کے ٹھیک ہے اپنے decision کو ویٹ سائن کر کے ان decision کا impact دیکھتے ہو اپنے society پر اور ان پیر ہم کھا کرتے ہیں decision that thing is then optimum decision that this is the most favorable decision in favor of organization but if this is not the case then what we should do if this is not the case then you have to go for the acceptable decision this is the response of managers when dealing with incomplete information managers more money constrained we have then in that case manager they always assume that they have all the information available and whatever options generated these are the best one or decision that is acceptable if you making a need first of all you have to recognize a need for decision decision have steps in decision making first of all you have to recognize a need for decision whether we need a decision whether there is opportunity in the market or there is a threat okay decision making is the need of decision first of all this is the thing that you have to recognize the thing if you recognize that yes there is need of that decision and organization which is opportunity or threat which wants to control or avail it means that there is a need for decision first of all we have to inspect or we have to investigate whether there is a need for decision or not if there is a need for decision then frame the problem then what is the problem we have to take decision to which problem is solution or we have to address what problem can always be problem that always you have to have a problem that there is a opportunity that you want to avail it ok so in that case what is the opportunity ok we are going to take the decision what is the opportunity if there is no opportunity then why what is the problem why we are taking the decision ok so we have to see that پڑے گا. Another thing generate and assess alternatives. اب decision making process میں دیکھا. آپ نے دو model دیکھا. آپ نے classical model دیکھا. آپ نے administrator model دیکھا. Again یہاں پر ہی بات کی جاری ہے کہ you recognize you first of all there is a need for decision. Okay. What is the problem? This is the problem. Okay. Generate and assess alternatives. How can we solve that problem? The problem we can handle process heal کر سکتے ہیں. کیا جو ہم decision لینے جا رہے ہیں اس کے different alternatives ہو سکتے ہیں. یہ صرف ایک اس کا decision ہے. Final کے جی. بس یہ decision ہے. یا there are other alternatives اس کے اور بھی کچھ decision ہیں کچھ parameters ہیں. اگر ہم یہ decision اس اس طرح سے decision لیں تو ہمارے پاس جو ہیں زیادہ effective ہمارے پاس ہوگا. So first of all we should go for the alternatives. For the alternatives you need time. You need money. You need proper information. Okay. اب اگر جج جو ہے وہ کبھی بھی آپ کے پاس decision نہیں دے گا. کسی پریزنر کھلاف until and unless he got all the proofs. ڈھیک ہے اور a reliable information. کتنا اس کے پاس information ہو جس کے بیس پر کیا کسکے وہ decision جو ہے وہ یہ سکے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس جو decision making process ہے یہاں پر جو ہے وہ آپ کے پاس اس کے لیے information گھونا ضروری ہے. So after third step that is the generate and assess alternatives choose among alternatives. now this is the thing that you have to choose among the alternative that which one is the best a priority دیکھ لیں آپ cost wise دیکھ سکتے ہیں اور بہت سے آپ کے پاس kriterias ہیں جن کو آپ نے نظر رکھتے کیا سکتے ہیں کہ آپ اس کو جو ہے اسیس جو ہے کر سکتے ہیں choose among the alternatives and then implement chosen alternatives اور جو پھر کیا کریں آپ جو ہے implement کریں آپ نے پاس کس کو chosen alternatives learn from the feedback once you already implemented now what you're doing that you have to learn that you have to learn from the feedback ٹھیک یہ ہمارے پاس 7 سٹیپس ہیں ہمیں تھوڑا دیکھ لیتا ہم کے پاس کہ first of all آپ نے دیکھی کہ there is a need for decedent then why decedent is needed کسی کس پرولم کو آپ نے solve کرنا ہے پھر آپ نے alternative جنریٹ کیے پھر آپ نے ان میں سے alternatives میں سے آپ نے جو ہے وہ alternatives میں سے آپ نے alternative جو ہے وہ ایک جو ہے وہ چوز کیا then implement پھر آپ نے implement کیا اور پھر آپ نے implement کیا اور پھر آپ نے feedback کیا time by time کہ whether the implemented decision is working well or not if it is not working well then you should revisit and again it is a whole process آپ کے پاس اس process کو repeat کریں گے ٹھیک ہے otherwise you should learn from the feedback and we should move forward decision making process میں آپ دیکھیں recognize a need for decision managers must first realize that decision must be made پہلے چیز ضروری ہے کیا decision لینے ہم نے yes if we have to take decision spark by an event such as انورمنٹل چینج انورمنٹل چینج آئی ہے for example آپ کے پاس جو ہیں وہ کمپیٹر رائزد ہو ہیں سسٹم آپ کے پاس کمپیٹر انوانشن آپ کے پاس یا آپ کے پاس جو ہے وہ کمپنیز جو ہیں آپ نیوی انفرمیشن جو ہیں وہ ویب سیٹس کے دے رہی ہیں اور اس کی سیٹس ویب سیٹس سے لوگ بزنس کے ساتھ جو ہیں وہ ان لائن ہے اور deal کر رہے ہیں تو ہم نیوی تکنولوجی جو نیوی نیوی سیٹس جو نیوی نیوی سیٹس سیٹس آپ نیوی نیوی بینیفیٹس بینیفیتس بینیفیٹس جو کہ بہت سارا لوگ جو ہے اس کو اسیس کر سکتے ہیں ہمارے پارک کے بارے میں دیٹیلی انفرمیشن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اس لئے جو ہے وہ آرام سے جو ہے اس چیز کو جو ہے مینجر بنا سکتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جنریٹ الٹرنیٹیوز آپ کیا کریں الٹرنیٹیوز جنریٹ کریں منیجرز مست ڈیولپ فیزیبل الٹرنیٹیو کورس اف ایکشن فیزیبل الٹرنیٹیو کورس اف ایکشن you are going to make the courses a different path phase but that must be فیزیبل فیزیبلٹی ان کے ضروری ہے آپ اگر کوئی ایسا ڈیسین لینے جا رہے ہیں جو کہ فیزیبل ہی نہیں ہے جو کہ implement ہی نہیں ہو سکتا then that decision is not acceptable آپ کے لئے ضروری ہے کہ جو ڈیسین آپ لے رہے ہیں وہ کیا ہو ملکہ acceptable بھی ہو اس کے لئے جو resources چاہیے ہیں اس کے implement کرنے کے لئے جو چیزیں چاہیے وہ آپ کے پاس ہونی بھی چاہیے if good alternatives are missed the resulting decision is poor اب جو process آپ کے پاس alternatives generate کرنے کا یہ بہت زیادہ important ہے کہ جو آپ alternatives generate کر رہے ہیں جس طرح ہم نے بات کی یہاں پر intuition skill بھی چاہیے یہاں پر judgmental skill بھی چاہیے پاسٹ experience جو ہے وہ بہت زیادہ help کرتا ہے اگر یہاں پر آپ نے اچھے alternatives جو choose کرنے تھے وہ آپ نے miss کر دیا تو آپ کے پاس کیا ہوگا decision making process آپ کے پاس overall جو اس میں آپ کے پاس کیا ہے وہ flaw ہے وہ آپ کے پاس کیا ہوگا وہ آپ کے پاس سارا جو ہے وہ غلط ہوگا آپ کے پاس decision making process تو آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ جو آپ alternative generate کر رہے ہیں ان کی آپ نے feasibility دیکھنا ہے کہ وہ feasible ہوں وہ واقعہ ہی important ہو اور ہمیشہ آپ نے جو ہے وہ اکیلے جو ہے alternative generate نہیں کرنے بلکہ آپ نے اس decision making process کے اندر اپنے colleagues کو بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کو ان کو بھی آپ نے جو ہے ساتھ جو ہے وہ involve کرنا ہے if alternative is missed if good alternative is missed the result decision the result of the decision is poor very much clear it is hard to develop creative alternatives so managers need to look for few ideas یہاں پر آپ creative alternatives نہیں decision کر رہے ہیں یہاں تو آپ کسی problem کا address کر رہے ہیں جس کو urgently ہم جو ہے آپ نے address کرنا ہے یہاں پر creativity کی بات آپ نہیں کر سکتے جب ہم creativity چاہیے اس کے لئے آپ کو time بھی چاہیے ٹھیک ہے time چاہیے extra آپ کے پاس جو ہے money بھی آپ کو جو ہے وہ چاہیے finances بھی آپ کو extra جو ہے وہ require ہوں گے تو اس کے اس کے اوپر ہم جو ہے وہ risk لینے کے بالکل بھی موڈ بھی نہیں ہے یہاں پر ہم نے DCN لینا ہے alternative generate کرنا اور ہم نے اس کو feasible alternative جو ہے ان کو ہم نے رکھنا ہے third part ہمارے پاس ہے evaluate alternatives we have to evaluate the alternatives what are the advantages and disadvantages with each alternative یہاں دیکھیں you are working properly on each and every alternative جو آپ نے alternative لیا okay we are going to choose this one for example we are going to choose number one okay if we choose number one what are the advantages یہ ہمارے پاس benefits ہوں گے ٹھیک ہے the problem should be solved okay problem should also be solved and this is also a source to perform to improve the performance okay problem بھی solved performance بھی improve ہوگی leads towards the better employee commitment oh employee commitment we have to increase job satisfaction ٹھیک ہے job satisfaction more ownership among employees ownership employees انہار 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 یہاں کھا ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ جنرائیٹ کریں گود الٹرنیٹیوep جنرائیٹ کریں اور پھر ان کے آپ ایڈوانٹیجز لکھیں کہ یہ ایڈوانٹیجز ہیں اور یہ اس کے آپ کے پاس کے ہیں وہ دس ایڈوانٹیجز ہیں کس کے ہر الٹرنیٹیوپ کیسے الجنرائیٹیوٹک کسی پیسیفائی کریٹیریا کسی پیسی پیسی فائیٹیریا decide and then you evaluate in the number four choose among the alternatives manage a rank alternative and decide you already have the alternatives now you set the priority okay and then decide when ranking all information needed to be to be considered jab aap ranking karen to you have all information you have advantages disadvantages cost benefit analysis you have all things you have that time without decision decision first implement choose alternative managers must now carry out the alternatives you implement often a decision made and is not implemented most of the time which is our decision is taken but you don't have the implement budget constraint or other factors you have to have management willingness you have to have okay if you have any other issues you have to have so most of the time this practice is done in the organization but most of the time they are they not implement those uh alternatives learn from the feedback feedback from the feedback from the feedback from the feedback from the feedback okay whatever you have done the activity you have implemented and then what do you do feedback from the manager should consider what went what went right and wrong with the decision and learn for the future now this is the thing that the manager does implement and then we see what went right and wrong with the decision okay this is our decision this is how many people are right and how many people are wrong and that is the thing that exercise is actually thing to improve the intuition which is intuition which is judgmental skill is the thing that the magic is从 Today's practice it will improve the doing behavior not a decision κά diamond buy a decision the decision comes a mistake but would not deserve everything you are learning and that you know what is like this what will happen when you have the decision you can do it will be there so this is decency and the decision this is what is in front of side of side of side of Translation as suppose some things kind of time as an organization . d mindset but learning method is very fruitful but learning perspective he is very much fruitful. Next time you are not going to repeat the same mistake which you already repeated in your last decision. Without feedback managers never learn from experience and make the same mistake over. ٹھیک ہے آپ اگر mistake نہیں کریں گے تو آپ سیکھیں گے نہیں. Evaluating alternatives is the new course of action. ٹھیک ہے آپ alternatives جب evaluate کر رہے ہوں گے تو اس وقت آپ نے کچھ چیزوں کو خیال رکھنا ہے. Alternatives کو آپ نے اس کے advantages آپ نے دیکھے. Disadvantages دیکھے. But you have to look for the other feasibilities. How? You have to look for the legal feasibility. Whatever alternatives we are proposing is it is legally feasible to implement this thing or not. ٹھیک ہے اس کی legal feasibility آپ نے دیکھنی ہے. Ethically. Morally. Contribution towards the society. جو چیز پرپوز کر رہے ہیں اس کی جو ethical consideration ہے. Whether it permit or not. اس کو آپ نے دیکھنا ہے. Then you have to look for the economical. کہ کتنی کوسٹ آئے گی اس alternative کی. ٹھیک ہے. کہ economical بھی ہے یا ایکنومکل آپ کے پاس نہیں ہے. Then you have to look for the practical. کہ اس کی پریکٹیکل اپلکیشن آپ کے پاس کیا ہے. یہ چار چیزیں آپ نے بہت ضروری دیکھنی ہے. This is the country concentration. ایک ملک اندر اس چیز کی جو concentration ہے. اس کے بہت زیادہ آپ کے پاس امپورٹن ہے. تو آپ نے alternative جنریٹ کرنا ہے. But you have to look for the legal way. Legal aspect. You have to consider the ethical and cultural and social aspects. And you have to consider the economical and practical aspect. آپ جو ڈیسین لینے جا رہے ہیں. In future practically وہ کسنا جو ہے وہ contribute کریں گے. ٹھیک ہے. اس طرح سے جب آپ نے پاس گورنومیٹ کو policies بناتی ہے تو وہ post policies کو implement کرنے کو different alternative جنریٹ کرتی ہے. اور وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جو ہے alternative جو ہے وہ contribution ہے. اس کا impact on society جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. ہمیشہ ایک ڈیسین جس میں impact on society زیادہ تو ساکھ ڈیسین جو ہے وہ زیادہ آپ پاس لیے جاتے ہیں. evaluating alternating is it legal? manager must first be sure that alternative is legal both in this country and abroad for export. جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں whatever industry is. Is it ethical? the alternative must be ethical and not hurt stakeholders unnecessarily. stakeholders جو اس product سے effect ہو سکتے ہیں یا project کو effect کرتے ہیں ان کو unnecessarily آپ نے جو ہے وہ ڈیسٹراب نہیں کرنا. is it economically feasible? economically feasible ہے یا نہیں آپ کے پاس کھین ہے اور اورمینزیشن پرفارمنس گول سسٹین دیس alternative long term میں کیا ہم اس alternative جو ہم ڈیسین لینے جہاں اس کے پر ہم اس کو long term میں سسٹین کر سکیں گے. what about its economical value it's about cost finances is it practical does management have the capabilities and resources do it practically resources ہیں capabilities ہیں skills ہیں human resource ہیں ٹھیک ہے ہے اگر then it's okay proceed this is what about the devil advocacy and dialect and and dialectical inquiry. اگر ہمارے پاس ڈیولیٹکیسی ہم دیکھیں ہمارے پاس تین سٹیپس ہے. first of all presentation of chosen alternative جو آپ نے چوز کیا ہے اس کو پریزنٹ کریں critique of the chosen alternative اس کو پر کرٹیک ہوتی ہے پھر پھر آپ کرتے ہیں re-assessment of the chosen alternative یا تو ہم re-assessment کے بعد اس کو accept کریں گے یا ہم اس کو modify کریں گے یا ہم کیا کریں گے اس کو reject کر دیں گے but first of all the three steps پہلا کہا کہ آپ alternative generate کریں پھر اس کو پر critique کریں ٹھیک ہے critique کریں اپنے colleagues سے اپنے management سے experts سے آپ کیا کریں کہ آپ اس کے اوپر critique کریں یہ ٹھیک بھی ہے یا ہمارے پاس ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ کے پاس کرٹیک کے بعد آپ اس کے re-assessment کریں جبارہ سے re-design کریں ہیں جسے آپ نے experts نے یا colleagues جسے بھی آپ کو ایک propose کیا گیا ہے اگر now it is in the feasible state تو یا اسے آپ accept کریں یا اسے modify کریں یا اسے reject کریں modification اگر کریں آپ کے پاس توری اسیسمنٹ کے اندر آپ کے پاس modification آتی ہے again modification and then at the end whether you go for the acceptance or you go for the rejection یہ آپ کے پاس دونوں criteria آپ کے پاس ہیں جبکہ آپ کے پاس ڈائی ڈائیکشوال آپ کے پاس ڈائیکٹیکل جو inquiry ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے presentation of alternative 1 presentation of alternative 2 وہاں پر آپ نے جو چوز کیا وہ وہاں پر ایک چوزن ہے کہ ہم نے alternatives کے اندر سے چوز کیا یہاں پر آپ کے پاس آپ آپ پرزینٹ کریں کون سا alternative number one alternative number two alternative three four four whatever how many alternative you have just present between debate between the alternatives then آپ کے پاس experts کے اندر یا سی او اس ٹاپ میرے میں آپ کے پاس کہتے ہیں debate ہوتی ہے on those alternatives کے آپ کے پاس جو alternatives ہم نے جنریٹ کیا ہے whether they are feasible whether they are economical whether they are legally acceptable whether they are ethically acceptable or not اس چیز کے پاس کہتی ہے آپ کے پاس debate ہوتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس alternatives کے اندر یہ تمام جو ہم نے چار different qualities بتائیں اس کے اوپر parameters پر یہ fulfilled ہوتا ہے یا fulfilled آپ کے پاس نہیں ہوتا then reassessment of the alternative accept one or number two combine one or two پھر آپ کسی ایک strategy کو پر آتے ہیں کہ whether we should straightforward accept number two number one or number two یا کیا کریں کہ ان دونوں کا کچھ mix کر دیں یا کچھ نئی چیز propose کی جاتی ہے تو یہ ایک activity ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے جساں بات کی good alternative will give you a good outcome اگر alternative اچھا آپ نے choose نہیں کیا آپ کی choice بری ہے it will lead towards the failure تو وہ کیا کرے گا آپ کی جو ہے failure کی طرف جو ہے وہ contribute کرے گا تو most of the time managers جو آپ کے پاس ہیں of course جو دو different models ہیں جو decision making process ہے جو steps ہیں ان کو تو follow کیا ہی جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دو جو آپ کے پاس criteria's ہیں ان کو بھی جو ہے organizations جو ہیں mostly جو ہے کیا کرتی ہیں وہ use آپ کے پاس کرتی ہیں ہمارے پاس جو summary ہے آج ہم نے جو بات کی ہم نے بات کی تھی آپ کے پاس decision making کی decision making آپ کے پاس کیا ہوتی ہے ہم نے decision making کو link کیا تھا آپ کے پاس opportunities کے ساتھ اور threats کے ساتھ کہ جو بھی decision making آپ کے پاس کی جاتی ہے وہ تو whether you are going to target an opportunity or you have to address that threat ٹھیک ہے آپ جو بھی کچھ کر رہے ہیں پھر ہم نے کہا types of decision ہم نے decision کی types پڑھیں types of decision ہم نے آپ سے بات کی تھی programmed decision پھر ہم نے کہا تھا unprogrammed decision program decision ہم نے کہا کہ most often most often جو آپ decision لیتے ہیں وہ ہمارے پاس programmed ہیں اور unprogrammed decision جو ہمارے پاس جو ہے unexpected event ہو جائے اور اس کے پر جب decision لیں وہ آپ کے پاس کیا ہوگا وہ unprogrammed decision ہوگا پھر ہم نے ایک اور تھوڑا سکی یہاں بات ہے کہ programmed decision کے لیے آپ کے پاس rule regulations ہوتے ہیں جبکہ unprogrammed decision کے لیے ہمارے پاس rule regulations جو آپ کے پاس نہیں ہوتے ہم نے models کی بات کی ہم نے دو models دیکھے first of all we discussed about the classical model of decision making then we discussed about the administrative model of decision making ان دونوں کو ہم نے difference حقا then we discussed about the decision making کہ ہمارے پاس کیا طریقیں ہیں about alternatives후 we discussed اور اور when we discussed which decision making you have to look for the four parameters first of all the legal parameter of that decision then you have to look the social impact then you look for the importance پھیک ہے ہمارے پاس یہ ہی انکو دیکھنا ہے then you will have the feasibility of that that alternative ڈیول ایڈوکیشنی ایڈ ڈیلیکٹیکل ہمارے پاس انکواری ان کو ہم نے دیکھا تھا انشاءاللہ جو نیکس لیکچر ہمارے پاس ہوگا اس میں بھی شوڈ ڈسکسٹ باوت ڈا کاغنیٹو بائیسنس ٹھیک ہے کہ مینیجر جو ہے بینگا مینیجر کاغنیٹو بائیسنس کو کسا ڈیل کرنا ہے ٹائپس آف کاغنیٹو بائیسنس ہمارے پاس کتنی ہیں ارگانزیشنل لرننگ ان کریٹیوٹی ہمارا آج کے لیکچر یہ پر انڈ ہوتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا آج کے لیکچرین